بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان میں افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی سرعام سزائے موت افغان طالبان کے جانب سے جاری علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ سزائے موت پانے والے شخص نے ماضی میں ایک شخص کو چاکو سے قتل کیا تھا شریع سزائے پر اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کا بیان اسلام کی توہین ہے طالبان افغان افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے شریع سزائوں کے نفاظ پر اقوام متحدہ کمیشن برائے انسانی حقوق اور مغربی ممالک کے نمائندوں کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے اپنے نمائندوں کو اسلام مخالف پیانات دینے سے روکیں طالبان کا کہنا ہے کہ ایک افغان شہری کو قتل کا جرم ثابت ہونے کے بعد بدھ کو سریعان سزائے موت دی گئی ہے گزشتہ برس اگست میں اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ طالبان کی پہلی عوام کے سامنے دی جانے والی سزائے موت ہے افغان طالبان کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے ایک بیان میں آنکھ کے بدلے آنکھ جیسے اسلامی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ہم وطنوں کے سامنے عوامی سطح پر قصاص جیسے حکم کا اطلاع کریں گزشتہ مہت آلوان کے سربراہ حیبت اللہ اخوان زادہ نے ججیوں کو اسلامی قانون کے ان پہلوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا حکم دیا تھا جن میں سرعام فانسی سنگسار کرنا کوڑے مارنا اور چوروں کے ہاتھ کٹنے جیسی سزائیں شامل ہیں اس کے بعد سے عدلیہ کی جانب سے کئی مجرمان کو سرعام کوڑے مارے گئے لیکن صوبہ فرح کے بار الحکومت میں بدھ کو سرعام دی جانے والی پہلی سزائے موت ہے جس کا طالبان نے اطراف کیا ہے حکم کی جانب سے جاری بیان میں سزائے موت پانے والے شخص کا نام تاج میر والغلام سرور بتاوا دعا ہو جس کے بارے میں کہا دعا ہو کہ وہ صوبہ حرات کے ظلہ انجیل کا رہنے والا ہو برطانوی خبر رسان ادارے کے مطابق طالبان کے پرجمان ضبیح اللہ مجاہد نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ مغربی صوبہ فرح میں ایک شخص کو سزائے موت دی گئی ہے جن تر دوہ ہزار ستارہ میں ایک شخص کو چاکو مار کر حلاق کرنے کا جرم ثابت ہوا تھا ضبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ سزائے موت پر عمل درامت کے وقت طالبان کے سینئر حکام بھی موجود تھے طالبان نے بتایا کہ اس مقدمے کے تین مختلف مختلف عدالتوں نے تحقیقات کی اور گروپ کے پیشوا جو جنوبی صوبہ کنھار میں مقیم ہے اس نے سزا کی منظوری دی تاہم ضبیح اللہ مجاہد نے یہ نہیں بتایا کہ اس شخص کو کیسے سزائے موت دی گئی ترجمان کا کہنے ہے کہ سزائے موت کے وقت ایک درجم سے زیادہ سینئر طالبان موجود تھے جن میں کام مقام وزیر داخلہ سراج الدین حکانی اور قائم مقام نائب وزیر آزم عبدالغنی برادر کے ساتھ ساتھ ملک کے چیف جسٹس قائم مقام وزیر خرجہ اور قائم مقام وزیر تعلیم بھی شامل تھے دوسری جانب سرام موت کے بارے میں افغان طالبان کی جانب سے جاری علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ سزائے موت پانے والے شخص نے ماضی میں ایک شخص کو چاکو سے قتل کیا تھا اور مقتول کی موٹر سائیکل اور موبال بھی چوری کیا تھا بیان کے مطابق لوہکین کی نشان دہی پر ملزم کو گرفتار کیا گیا اور دوران تفشیش ملزم نے اطراف جرم کیا جس کے بعد عدلیہ نے باقبہ تحقیقات کی اور اس کے بعد سزائے موت سنائی گئی سزائے موت پر عمل درامت کے لئے درخواست طالبان کے سربراہ حیبت اللہ اخوان زابا کو بیجی گئی اور انہوں نے بھی اپنے طور پر اس مقدمے کی تحقیق اور علماء سے مشافرات کے بعد عوام کی موجودگی میں سزائے موت دینے کی توسیق کی اور آج آج اس سوا پر عمل درامت کیا گیا یہ واقعہ ملک سپریم کورت کی جانب سے حالیہ ہفتوں میں کئی صوبوں میں چوری زنا جیسے جرائم میں ملوث مردوں اور عرصوں کو سروان کورے مارنے کے علام کے بعد سن میں آوا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان میں گزشتہ مہتالبان حکام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں سرعام کوروں کی سزا کو فوری طور پر روک دیں سرعام کوروں مارنے اور سنسار کرنے کے واقعہ تالبان کے سابقہ دور حکومت میں عام تھے عالمی خبر رسان ادارے کے مطابق افغانستان میں تالبان کی حکومت نے امیر تالبان ملہ حبت اللہ اخوانزاوہ کے حکم پر مختلف جرائم میں ملوث تین خواتین اور چودہ ملزمان کی شریع سزان پر عمل درامت کر دیا ان مجرموں کو کورے لگائے گئے تھے جس پر اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کی ترجمان نے اس سزا کو غیر انسانی عمل قرار دیا تھا جبکہ مغربی ممالک نے بھی کورے کی سزا کو ظالمانہ فیل کہا تھا جس پر عدد عمل دیتے ہوئے ترجمان تالبان حکومت طرف زبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر لکھا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن اور مغربی ممالک کے نمائندوں کی جانب سے کوروں کی سزا کو غیر انسانی اور ظالمانہ فیل قرار دیا ظالمانہ فیل کو قرار دینا مقدس مذہب اسلام کی توہین اور عالم میارات کے منافی ہے تالبان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا تو اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کو اپنے نمائندوں کو غیر ذمہ دارانا اور اشتیال انگیز بیان دینے سے رکنا چاہیے خیال رہے کہ گزشتہ روز اقوام متحدہ کے کمیشن ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان ترجمان نے خیاتین سمیت چودہ افراد کو کورے مارنے کی سزا کے خلاف بیان دیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات